سلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ہو ستاہیر محمود آپ کے سامنے آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جمرات کا دن ہے کل جمعہ ہے پرسو ہفتہ ہے اور کل اور پرسو جو ہے وہ سنو فالنگ کے جو انا ہیوی چانسیز ہیں کہ ہیوی سنو فالنگی ہوگی بلکہ ایک ہیوی سنو فال جو ہے پڑھنے والی ہے کل اور پرسو کے درمیان میں تو ابھی میں مار روڈ کے اوپر ہوں مار روڈ کی بھی آپ سے ساری ٹریل شیئر کرنی ہے اور سنو فال پڑھ رہی ہے کتنی پڑھ رہی ہے روڈ کی کیا کنڈیشن ہوں گی روم فلانٹس ریڈز وکرہ سارے کچھ اور ویدر سارا آپ سے ڈسکس کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیں گے مار روڈ آفنگیو سے جو یہاں پہ آگے گے تو آپ نے جانا کہ ہی نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم لوگ آپ کو پورا گوہ سوپ روڈ آتے ہیں مار روڈ کا ساتھ میرے جنید بھائی بھی ہیں تو ہم ایک ساتھ ہی نکلیں گے یہ ہم لوگ ساتھ ہی چھتے ہیں یہ ہی جی ہمارے جنید بھائی کہاں کنید بھائی ہے یہ ہی اندر بس یہ لکھ لیں گے تو پھر ہم لوگ ساتھ بھی چلیں گے اور پھر آپ کو ماری کا جو ہے پورا ایڈیا وہ بھی دکھاتے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو کیمرہ اپنا بوسو اپن کرتا ہوں جس سے میں آپ کو ترہ فرنٹ بیو دکھاتا ہوں مار روڈ کا جی پیو چوک تو چلیں سٹارٹ کریں تو یہ ہے جی آپ کا جی پیو چوک ماری اور اس ٹائم ٹائم تقریبہ مغرب کا ہی ہے مغرب کے بعد بھی جو ہے مغرب کے بعد ہو گئے ابھی آزانے ہو گئی ہیں تقریبہ پانچ دیس منٹ ہو گئے اور عوام ہے جو وہ اس طرح ہے جی زیادہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں یہ بیسے کہاں گیا بھئی ایک تو لائک کا بڑا ایسیو ہو گئے میرے ساتھ یہ زیادہ ہو گئی یہاں پہ کم ہو جاتی ہے یہاں پہ بیسے تو عوام ہے جنید بھائی آ چکے ہیں کہ ہم لوگ نکلتے ہیں ماروں کو طرف تو آپ سے جاتے ہوئے باتیں بھی ہوں گی بہت ساری اور آج کا بیہدر بھی شیئر کریں گے اور تھرن بھی کافی زیادہ جنید بھائی میرا علمت پڑا ہے وہاں پہ اس کے اوپر تو چلیں جی اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں لائر سارا اوپن ہو چکی ہے ابھی جو ہے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ٹائم ہے جی ہمارے پاس پانچ بج کے تو تیرہ منٹ آپ کیسے ہیں جی جنید بھائی آ گئے ہیں جی تو چلتے ہیں مارور کی طرف تو سچویشن یہ ہے کہ ہوا بہت زیادہ ہے بادل اوپر ہیں بہت زیادہ نہیں ہے ہلکے ہلکے ہیں تو تھنٹ کافی زیادہ ہے ابھی کیپ نہیں پہنی بھی توپی پہننی چاہیے لیکن میں پاس ہیلمٹ ہوتے سے توپی نہیں پہنتا لیکن ابھی ہیلمٹ پہن گئے یہاں گھومنے سے رہا میں تو بات یہ ہے کہ ہوا بہت زیادہ ہے سردی کافی زیادہ ہے کیوں جنید بھائی ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے جنید بھائی کہہیں اس بات کو مانے آپ اور دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ سنو فال کے اگر آپ کو اپریڈ بتائیے تو سنو فال کا یہ سین ہے کہ کل جمعہ کو بارش ہے اور رات کے بعد سنو فال ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ رات بارہ کے بعد سنو فال پڑھنا شروع ہو جائے گی اور کل سیٹر ڈے والے دن پرسوس ہو رہے گی ہیوی سنو فال ہو رہی ہے مری میں ویادر فورکیس یہی کہتا ہے باقی مری میں کیا ہوگا یہ تو آپ کو میں بتاؤں گا لیکن ویادر فورکیس یہی بتا رہا ہے کہ ہیوی سنو فالنگ ہے سیٹر ڈے والے دن تو جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ جمعہ والے دن اپنا آب ہو ریا بیسر باندھ لیں اپنا لگشتیار کر لیں اور تاکہ وہ رات کو فرائیڈے نائٹ یہی پہ ہو اور دن کو جو سیٹر ڈے ہوگا سیٹر ڈے کو وہ سنو فال یہاں پر لائیب دیکھ پائیں گے اور جو سیٹر ڈے کو آنا چاہتے ہیں وہ سیٹر ڈے کو بھی آئیں لیکن یاد رہیں کہ برف والے دن جس دن اگر کوئی سیٹر ڈے کو بھی آیا تو وہ کوشش کریں کہ شام کے چھے سے پہلے پہلے مری پہنچ جائے کیوں؟ اس کا جواب ہی بتاؤں گا کیونکہ شام کے چھے کے بعد اور اگر آپ 9-12 بجے تک پہنچتے ہیں اور حیبی سنو فال ہو رہی ہے تو آپ کی روڈ ساری بلاک ہو جائیں گی اور مری میں ایسی کوئی بھی مشین نہیں ہوگی جو روڈ کو کلیئر کرے گی کیونکہ وہ صرف کلیئر کرے گی آپ کی دن کے ٹائم پہ شام چار پانچ بجے تک اس کے بعد وہ کلیئر نہیں کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی گیا تو مشکل ہوتا ہے رات کو کلیئر کرنا کرتی بھی ہیں لیکن بہت کم ریئر کیسیز ہیں ایسے تو اس وجہ سے آپ نے جلد جلد پہنچنا ہے اگر ہفتے والے دن کو آئیں گے تو وہ سویرے آ جائیں گے یعنی شام کے 45 سے پہلے پہلے آ جائیں گے اور جو فائیڈے والے دن آتی وہ تو رات کو بھی آ جائیں تو کوئی شونی ہے اور کراؤڈ لوگ آج اچھے ہیں ٹھیک ہے بیرل ہے بیرل ہے اور جنہیں تکیس ہیں یہ ہے یہ آپ کو کراؤڈ اور گر سے یہ ہے آج رش کراؤڈ ٹھیک ہے لوگ آنا شروع چکے ہیں کیونکہ لوگوں پتا ہے کہ برد میں برد باری سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ کراؤڈ بھی زیادہ ہوگا اور یہ مزید کراؤڈ آپ کا کب زیادہ ہوگا جب یہاں پہ سنو فائل ہوگی ہے یعنی سیٹر ڈی والے دن اور سرائی ڈی والے دن مریدنے کے آپ آئیں گے تو آپ نے جیکرز، سیکرز، کیپ، سوز، جاغرز، وارڈرکروف جیکرز اور ساکس لیارہ یہ لازمی چیزیں ساتھ لے کے لیے ہیں گلاوز لے کے آئیں کیونکہ ہاتھ بہت تھنڈے ہو جاتے ہیں یہاں پہ چوبیز ہنٹیا پاکٹس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس لیے گلاوز بھی لازمی لے کے آنے ہیں اچھا جی اس کے بعد کیا ہے یہ تو کلیر ہو گیا اگر آپ نے مری میں آنا ہے مری کا ویدر بھی آپ کو بتا چکے اب بات کرتے ہیں کہ کیا سین ہوگا اگر مری میں برہ باری ہو جائے تو رومز ریٹس کیا ہوں گے تو بھائیہ روم کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مری میں برہ باری جب ہوتی ہے ابھی بھی سردی ہے تو یہاں پہ چلنا مشکلہ تو جب برہ باری ہو جائے گی تو یہاں پہ لوگ کیسے کھڑے رہیں گے تو ساری جائیں گے ہوتیلز کی طرف تو سپلائیز زیادہ ہونے کی وجہ سے رومز ریٹس زیادہ ہوں گے تو منیمم آپ کو پینٹی سو چار ہزار تک جو آپ کو کمرہ ملے گا روم ملے گا لیکن میں پہلے ویڈیو ہی بتا چکا ہوں کہ جو آپ مار روڈ سے سائٹ پہ ہیں وہاں پہ کوشش کرنی ہے آپ نے ٹرائے کرنا ہے وہاں پہ رہیں اور اگر کوئی مری بس ٹینڈ میں نیچے آ جاتا ہے وہاں پہ بھی سردی روم ریٹس ملتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی جا سکتے ہیں وہاں پہ جائیں مشلیاں تیار ہیں مشلیاں بنی نہیں ہیں کیونکہ ضرورت ہے نیڈ ہے یہ کچھ مسالے بھی لگے ہیں اور یہ پکرے ہیں جی سامنے اس لئے آپ نے مار روڈ سے تھوڑا سائٹ پہ رہنا مار روڈ پہ جائیں گے تو پاندرہ سولہ ہزار بارہ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار چیز ہزار مینیمم پانچ ہزار اس سے کام آپ کو مار روڈ کے اوپر نہیں مل سکتا پانچ سے زیادہ ہی ملے گا ہوسکتا ہے پانچ بھی نہ ملے ابھی نئی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے ہاں پہ دکانے شاوس مرکٹ یہاں پہ بھی اوپن ہوگی تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ تو کراوڈ یہاں پہ بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگوں کا رجان بڑھ چکے یہاں پہ اور آہ سردی ہوا تھنڈی ہوا بہت پڑھ رہی ہے جی کانو میں سر میں ناک میں تھنڈی ہوا بہت زیادہ ہے اور آہاں ناک سے یاد ہے آپ لوگوں نے مارس لازمی کو ان کے آنا ہے بشک یہاں پہ ایسی کوئی سچوئیشن نہیں ہے لیکن سردی تھی زیادہ ہوتی ہے فوراں سے ناک میں تھنڈی ہوایں جاتی ہیں آپ کو نزلہ زکام فلو کا بھی ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام فلو اگر ہو جائے تو بندہ دیکھیں پھر مزا نہیں رہتا یہاں گھومنے پھرنے کا لہٰذا یہ لازمی جو آپ کے پاس سیفٹی پرکاشنز نہیں ہیں آپ لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ لوگ یہاں پہ ایزی لی گھوم پھر سکیں آ جا سکیں پتیسہ 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 تو یہ ہم آگے ہیں جی اسمانیہ والی سائٹ پہ اور آپ کے سامنے یہاں پہ بھی رش ٹھیک ہے کراؤڈ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ بھی ہیں بھئیہ سو اس کا مطلب کیا ہو گیا بھئی اس کا مطلب ہو گیا کہ کراؤڈ ہے لوگ ہیں آ رہے ہیں ماروڑ پہ کراؤڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سنو فال پڑھنے تک یہاں پہ کافی اچھا رش حجوم بن چکا ہوگا سر بھی بہت ہے کان میرے بہت تھنڈے ہو گئے ہیں میرے موہ سے دعا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور کان میرے تھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سچویشن ہو گئی ہے ماروڑ پہ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آج میں زیکٹ بھی پہننے کے نہیں آیا اس وجہ سے کہ آج صبح کو ویڈر ٹھیک تھا اور میری کوشش یہی تھی کہ میں انشاءاللہ ساڑھے تین چار بجے واپس گھر چلا جاؤں گا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ کو بتایا کچھ سروے وغیرہ ہمارے ذمہ ہیں اس کی وجہ سے اتنا زیادہ لیڈ ہو جکے ہیں کہ ابھی فری ہوئے ہیں اور جیسے فری ہوئے ہیں کیمرہ تو فوراں سے ہم نے کیا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ساری سیڈیشن مری کی لیکن تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں روک رہی ہے جواد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریت تو یہ ہے جی سین یہاں گا ابھی میں مل نہیں سکتا کسی سے زائز بات ہم نے یہ کام کرنا ہے سردی بھائیہ اس طرف اور بھی زیادہ سردی ہے جی میرے پاس جیکٹ بھی نہیں ہے میں نے تو بہت بڑی غلطی کیا مری میں بشک ٹھیک ہو موسم میری یہ نصیت یہ ہاتھ رکھیں آپ لوگ اگر سردیوں کا موسم ہو جی جوٹی پینے گی یہ نہیں سر جزاک اللہ اللہ عزت دے آپ کو سر ماشاء اللہ اگر مری میں آنا چاہ رہے تو بشک سردیوں کا اگر موسم ہے سردیوں کی بات کو گرمی نہیں اگر سردیوں کا موسم ہے تو بشک یہتنی مرضی دھوپ ہو گرمی ہو جو مرضی ہو جیکٹس فیٹرس لازمی ساتھ ملے کے آنی ہے کیوں کہ یہ رستے میں کہیں بھی بھی آپ کو خراب کر سکتی ہیں لہٰذا یہ چیزیں لازمی ہیں لوگ تو اس طرح بھی ہیں جی آج تو لوگوں کا حجوم ختم نہیں ہو رہا بھئی آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ نظر بس سے بچائے تو لوگ آ رہے ہیں اس طرح جی چیئے کیا ہویا ہے اچھا اگر میں آسمان آپ کو بتا دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بادل نہیں ہے بلکہ کہیں کہیں سکائی ہمارا بلو بلو سکائی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو بادل تھے وہ بارش برس چکی ہے یعنی آج بھی بارش لگی تھی کل بھی لگی تھی تو آج موسم صاف ہے لیکن اس صاف موسم پہ آپ نے نہیں کنا یہ مری ہے یہاں پہ کل بارش ہے ویادر فورکیسٹنگ پہ اور پرسو سنو فال ہے وہ بھی ہیوی سنو فال لہٰذا اس پہ آپ نے بلیو نہیں کرنا ویادر فورکیسٹنگ پہ بڑا گاہ میں ان کا بھی بڑے لوگ درست آ رہے ہیں اس طرف پر یہ جگہ بھی ایسی زبردہ سے گئے یہاں پہ کافی چاہے گیا وغیرہ کی دیکھ اپنا ہی لفت اتنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی ماں روڑ چیپ ڈکینٹ کلین چیگ ہو گیا یہ ہے جی ماں آپ کا ہماری ماں روڑ خودک ہے جہاں ترے ہو رہا ہے جو مزید کی رینولیشن ہو رہی ہے جنرل ہے جنیت زی ترم لیتے ہیں یہ آگئے وہ بھی آپ کو دنباتے ہیں یہ ہم آ چکے ہیں بہت آگے چلے گئے ہیں سردی بہت زیادہ ہے ہم نے سوچا کیوں نہ ایک خوبصورت سر ترم لے لیا جائے تو آگئے ہیں ایٹی ایم مجھے بھی یوز کرنا ہے جنید بھائی ایٹی ایم میں مجھے بھی جانا ہے کیا کہتے ہیں اگر میں جنید بھائی کو کیمرہ تھمادو اور جنید بھائی اگر بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو کیمرہ تھمادو ہاتھ میں اور آپ سکھوں آپ بولیں بات کریں یہ جنید بھائی کی آدمی اگر ہلے ہلے کیمرہ میری زندگی آرے لی ہے ہو گیا کام ہو گیا رہنے دیں یہ تھے جنید بھائی جنہوں نے پندرہ گیندوں پہ پیس رنجھ بنائے تو وہ واپس میں نے لے لیا اسلام حوا جنید بھائی کی کال آگئی ہے شادی شدہ آدمی ہے اس لیے ان کے یہ مسئلے ہوتے ہیں انہیں بہت کال آتی ہیں جی اپنے کام فنکشنل ریڈی ہے سارا کش تیار شہر رہے ہیں نظر سو 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 یہاں چریاں بہت زیادہ گوزتی ہیں کیوں جنید بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریہ سے یہ ہوٹیل ہیں جی آپ کے جو اپن ہیں ہاں جی جنہیں بھائی کیا بتا رہے ہیں جنہیں بھائی کیا بتا رہے ہیں جب آگئی ہے کین یہ بھائی ہے پیچھے بھائی پیچھے پچھاگ رہا ہی ہو رہی ہے بھائی کی یہاں پہ ہے جا لیں جی ہوتیلز پہ لائش بڑی مزے کی لگاتے ہیں بڑا بھی مزہ کرتا ہے یہ دیکھیں اچھے یہاں پہ بڑی مزے کی جگہ ہوا کرتے تھے ایسے پر بات کیا انہوں نے یہاں سے درخت بغیرہ کھاٹ کی یہاں درخت ہونے چاہیے یہاں درخت ہونے چاہیے مہار روڑ کے پر کیا حیال ہے اس ایریا میں یہ نہیں چھوٹی سی پارک نماز جگہ ہونا یہاں پہ یہ پکی کرنے کی ضرورتی نہیں یہاں پہ سبزہ ہونا چاہیے ساتھ میں درخت ہونے چاہیے یہ کیاری سی بنیوں پھول لگیں چاروں طرف روڑ کے سائیڈ پہ زیادہ مزہ کرے آئے تھے اور یہ چڑیاں اور یہ چڑیاں چڑیاں ہوای چاندیاں سوڈی 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 چو بڑا تیز باگے ہیں آج ہم لو ابھی جانا بھی ہے گھر میں بھی جانا ہے بھائی کے اوپر بڑی سردی لگنی ہے جیکٹ نہیں لے گیا ہے ہمیں تو ہاتھوں کے لئے گلفز تو لائیں چلیں اللہ کرے پرباش ہم گھر پہنچ جائیں گے کیا حیال ہے اب دکانے شوف مارکیٹ آپ کیجئے رات تک کھلی رہی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کب تک کھلی رہی تو اب یہ تقریبے بارہ ایک بہت تک کھلی رہی کیونکہ جب پراؤڈ آتا ہے تو لوگ گھومتے پھر دیں یہاں پہ تو پھر یہ اوپن رہتی ہے آپ کا ساتھ رہے گا یہاں پہ رومز فلیٹس لگا رہا ہو گیا جی آپ کے ہوتل ٹرینٹس ہو گیا ویڈر ہو گیا اب ہم سم اپ کر رہے ہیں کیونکہ ہم پھرے ایڈوکیشنلس لوگ ہم ساری چیزیں بتا چیزیں تبارہ سے سم اپ کرتے ہوتے ہیں آپ کا بیدر ہو چکے ہیں بیدر آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو نسسری جو ہیں پرکاشنس کی بتائی جا چکے ہیں یہاں پہ روڈس کی کنڈیشن نہیں بتائی میں نے آپ کو روڈس کا یہ ہے کہ فلالوپا نے روڈس کلیر ہیں سارا کچھ ہر قسم کی گاڑی آ سکتی ہیں یہاں پہ لیکن ہفتے والے دن جب برف پڑے گی تو اگر کوئی دن کو آ رہا ہے تو اپنی گاڑیاں لا سکتا ہے دن کو وہ یہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتا ہے لیکن وہ دن کو جو آ رہا ہے وہ یہ مائن میں رکھے کہ وہ چار سے پہلے پہلے مری پہنچ رہا ہے تو اب اپنی گاڑیوں میں آ جائیں جو بندے لیٹ ہیں رات کے لیے اگر برف زیادہ ہے تو کوشش کریں اپنی گاڑیوں میں نہ آئیں یا جن کے پاس ہیوی موٹرز ہیں ویکلز ہیں وہ گاڑیاں لے کر آئیں باقی میران بغیرہ ویگنار بغیرہ یہ گاڑیاں لے کر یہاں نہ آئیں گے کیونکہ سلپ ہو سکتی ہے اور رات کو اگر اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کے سلپ ہو جاتے ہیں کہ ہم پھانس جاتی ہے تو اپنی ساری رات کیسے گزاریں گے لیکن آپ کے لیے ایک بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا ہو سکتے ہیں آپ کو ساری جتنی لیٹیلز میں امید ہے کہ صحیح پہنچ کی ہوں گی ساری انفرمیشن یہ آپ کا جی پیو چوک اور اب اس کے ساتھ دیں گی ہمیں اجازت ہم لوگ جائیں گے اپنے گھروں میں میں باگا لوں گا بائے کی یہاں سے میں باگا لوں گا بائے کی یہاں سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں گے ہمیں دباؤں میں یاد رکھیں گے اور ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے کچھ کالیگز ہیں اور ہماری ایک پارٹنشف پہ ایک پروگرام ہمارا چاہ رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ خود ہیں بھی ایڈوکیشنسٹ ہیں اور کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو ہے اون لائن اور آف لائن پروجیکٹ جا رہا ہے اوشی آف اکیڈیمی کے نام سے تو سون انشاءاللہ آپ کو انٹریڈیوز کروائیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اس کی ساری ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے جو بچے اس پینڈیمک سیچویشن میں آن لائن پڑھنا جاتے ہیں لینگویج کورسز کرنا چاہتے ہیں کمپیٹر کورسز کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ سائنس وارڈ سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے نا ہماری ایک انیشیٹیو ہے ان کے لیے اکیڈمی کافی جو ہے نا وہ ایک عرصے سے چار رہی ہے یعنی پانچ چھ سال سے چار رہی ہے لیکن اب اس کو آن لائن بھی کروایا گیا اور اس میں ڈیفرنٹ کورسز بھی لائے گئے ہیں جس میں میلز ہی میلز سارے جتنے بھی سکاف ہیں مائر جو ایکسپیڈنس لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک انتہائی خوبصورت ہے ایک ویلڈ جوالٹنگ انیشیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے تو جو بھی مرد و خواتین بچے بھوڑے جو حصہ لینا چاہتے ہیں لینگویج کورس میں کمپیٹر کورسز میں یا پھر وہ حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کے کسی سائنس وار سبجیکٹس میں جو پڑنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہم سے کانٹیک کریں گے اس کے لیے میں آپ کو شیف اکیڈمی کا لنک بھی بتا دوں گا آپ کو اس کا پیج بھی بتا دوں گا اور مزید فون نمبرز بھی پروائیڈ کر دوں گا جس سے آپ لوگ جو ہے نا ایزی لیے ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں اور انفو لے سکتے ہیں تو اب آپ ہمیں دیں گے اجازت ان ہوتلز اونچی اونچی ہمارتوں کے ساتھ اور اس تھنڈی ہواوں کے ساتھ تو موو اینڈ پک کی اونچی چوٹی کے ساتھ ہمیں ملے گی اجازت ہم لوگ جائیں گے اپنے گروں کو آپ لوگ رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال کتنا سارا بہت سارا اور اللہ حافظ